بھی پرسرار میں اس سنس میں کہہ رہی ہوں نہ وہ گھر والے پکڑے جا رہے ہیں نہ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں کون کون لوگ اس چیز میں شامل ہیں لیکن جب یہ چار لوگ آ سکتے ہیں تو باقی لوگوں نے ضرور ہیلپ کروائی گیا بہت سے لوگوں نے فیزیکلی مدد کی ہے کچھ مالک نے غیبی مدد کی ہے تو اب یہ چیز فائنل ہو گئی ہے کہ یہ کچھ چیزیں پولیس کی ہوتی ہیں ہر کام گورنمنٹ کا نہیں ہوتا لیکن اس خاتون کا شروع دن سے انٹرس تھا اس کا بار بار کہنا تھا کہ میں انصاف دلاؤں گی اور اس نے واقعی اپنی زبان پر وہ کرتے ہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو تو ہم اب بھی اور پہلے دن سے ہی نہیں مان رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں جس کے اوپر ہمارا دماغ جاتا ہے اور گورنمنٹ بھی سوچ رہے گیا اور سوچنا چاہیے آپ سب لوگ گورنمنٹ یا پولیس ادارے یہ چیز کی تحقیقات کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کر رہے کہ اس وقت جو آرڈر پاس ہوا تو وہ ڈاکٹر کس نے چینج کیے تو اس نے کہا جی میں فیڈ کر لوں گی موبائل میں اور یہ ریکارڈ میرے پاس رہے گا مجھے یاد رہے گا میں جس بھی طرح اس کو لوں گی یا یہی آپ کے ملجم تھے یا اور بھی ملجمان ہیں دیکھیں جی جب یہ چار لوگ آ سکتے ہیں باقی لوگوں نے ضرور ہیلپ کروائی ہوگی باقی اس کا باپ ہے کیونکہ وہ ساری زندگی جتنا ساتھ ساری زندگی تھے ہی صرف اس کے چار سال کے جتنی بھی اس کی زندگی تھی اس کے اندر بہت تکلیف کے اندر رہی ہے اور باقی بھی جتنے اس کی سوکن ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں یقیناً وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے اندر شامل ہیں اچھا آپ نے ایک بات کہی تھی کہ نقرانی نقرانی کا کیا کردار تھا سارے کہاں میں جس کو علی رضا نے بھی کہا کہ وہ آئی دروازہ نوک کیا اور بلائیا کہ بیگم صاحبہ ناشتہ کر لو ہاں جی بلکل دیفر سے اس کی ہی بات کو ہم آگے لے کر چلے تھے اسی کے یہ بیان تھا کہ جی میں تو سو رہا تھا اور میں نے میری آواز کانوں میں آئی کہ نقرانی دروازہ کھٹ کھٹا آ رہی ہے اور پھر میں وہ چینج کرنے کے لیے کوئی اس کے سانیاں کے روم کے باہر آیا ہوں اور جو بھی اس نے باتیں اپنی کی بیانات میں تو خیر وہیں سے یہ بات تھی کہ ابھی تک پولیس اگر دیکھا جائے اتنا بڑا یہ معاملہ ہے پرسرار معاملہ ہے ابھی تک پولیس نے پرسراری ہے تو اب ختم ہوگی پھر بھی پرسرار میں اس سنس میں کہہ رہی ہوں نہ وہ گھر والے پکڑے جا رہے ہیں نہ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں کون کون لوگ اس چیز میں شامل ہیں کون وہ نوکرانی تھی اگر اب بھائی کا سیمپل میچ ہوگا ہے پرسرار تو اس معاملے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے پرسرار بنایا ہوا ہے وہ کیوں نہیں کلیر کر رہی ہے یہ سب چیزیں کچھ چیزیں پولیس کی ہوتی ہیں ہر کام گورنمنٹ کا نہیں ہوتا ہر کام گورنمنٹ نے اٹھ کے نہیں کرنا جو ہمارے ادارے بنا دیئے گئے ہوئے ہیں کچھ کام چینلز نے کرنا ہے کچھ کام ان کی ذمہ داری ہے کچھ کام پولیس کی ذمہ داری ہے کچھ بٹے ہوئے کام ہے تو یہ کیوں اتنی غافل ہے اور کیوں اس چیز پر پردہ ڈال رہی ہے یہ پوچھنا اور اس چیز کا پریشر گورنمنٹ کو دینا چاہیے ہر کسی کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے آپ پہ یہ کہنا تھا آپ کا کہنا تھا کہ سانیا سکس منت پر ایگنر تھی لیکن جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے اس میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا ہاں جی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو تو ہم اب بھی اور پہلے دن سے ہی نہیں مان رہے تھے کیونکہ ایک تو پوسٹ مارٹم کے لیے جس طرح انہوں نے شورٹ ٹائم کے اندر فوراں دے کر اور پھر فوراں ہی نیوز میں شائع کر دیا اتنی جلدی کسی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آتی ہے وہ بھی سنڈے کے دن اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ٹائم پر جو ہم لوگوں کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر آیا کہ جس کے اندر یہ یہ ڈاکٹر اور یہ یہ لوگ اسسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحبہ کو بھی وہ اچانک سے چینج ہو جاتے ہیں اچھا ان پوسٹ مارٹم کے ٹائم جی ہاں بالکل تو ہم لوگوں نے جب اس وقت پوچھا مجسٹریٹس آپ نے بہت ہمارے ساتھ اس وقت وہاں پہ کافی ہنگامہ کیا اور ان کو بڑا ناغوار گزرا کہ فیملی یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے پوسٹ مارٹم کے ٹائم تو بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں جس کے اوپر ہمارا دماغ جاتا ہے اور گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے اور سوچنا چاہیے آپ سب لوگوں کو بھی جو ڈاکٹر ٹیم اب نے کہا کہ فوری طور پر چینج کر دی گئی موقع پر ایک جونئر ڈاکٹر کو جو ہے وہ تائینات کر دیا گیا تو جب آپ لوگ وہاں پر موجود تھے اس کی کیا ایکٹیوٹی تھی ایکٹیوٹی مطلب بہت نون سیریس ایکٹیوٹی تھی اور جو اس کو اسسٹ کر رہے تھے تو وہ ڈاکٹر سے میرے بھائی ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے لکھیں گی کریں گی کوئی کاپی پینسل کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس طرح وہ جی ہاں بلکل کہ جس طرح اس نے کس چیز کے اوپر اس کا ریکارڈ لینا ہے تو اسے کہ جی یہ میں فیڈ کر لوں گی موبائل میں اور یہ ریکارڈ میرے پاس رہے گا مجھے یاد رہے گا میں جس بھی طرح اس کو لوں گی بہت غیر ذمہ دار اور بڑی عجیب سی ان کی یہ حرکت ہمیں فیل ہوئی ہے تو خیر اب یہ وقت گزر گیا اسی لیے ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہمیں پوسٹ مارٹم سے اتفاق نہیں کرائیم سین کچھ اور کہہ رہے اور پوسٹ مارٹم بالکل کچھ اور بول رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ بتلی گئی یا جنئی ڈاکٹر کو وہاں پا تحینات کیا گیا اس کا ذمہ دار کون کس نے کیا کون ذمہ دار تھا اس کو کیا سزا ملی بہت اچھا سوال ہے آپ کا ہم خود بھی اس چیز کے اندر ابھی تک یہ آپس میں بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں گورنمنٹ یا پولیس ادارے یہ چیز کی تحقیقات کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کر رہے کہ اس وقت جو آرڈر پاس ہوا تو وہ ڈاکٹر کس نے چینج کیے اور یہ مجسٹری صاحب اتنا آتھارٹی رکھتے ہیں یا یہ جو بھی اس ان کا ہیڈ ہے کون یہ تبدیل کر سکتا ہے اور کیوں ہوا ہمارا تو خود یہ سوال ہے کہ اچانک سے ایسی کیا ضرورت پڑی کہ اس پورے ڈرامہ سین کو اپنے مرضی کے مطابق بنانے کے لیے انہوں نے کیوں چینج کیا اس کو خیر قرار دے دیا جائے اس کیس کو دفرہ دیا جائے لیکن مولا پاک کے صدقے ایک دن ایسا آیا کہ آپ کی بات بھی سچ ثابت ہوئی اور فرانزک میں یہ سارے چہرے آیا ہو گئے ہاں جی شکر الحمدللہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم صرف کہہ رہے تھے بول رہے تھے مالک کی اور بی بی سیدہ کی غیبی مدد ہوئی ہے ہمارے ساتھ اور شکر احسان ہے ان پاکوں کا کہ جس کی وجہ سے خود بخود رستے کھلتے گئے ہیں اور جو بند راستے تھے وہ روشنیاں سامنے آتی گئی ہیں بہت سے لوگوں نے فیزیکلی مدد کی ہے کچھ مالک نے غیبی مدد کی ہے تو اب یہ چیز فائنل ہو گئی ہے کہ یہ نہیں قتل ہے اور انشاءاللہ مولا سے بھی یہ ہمیں دعا ہے ہماری کہ یہی ابھی بھی یہ جو پورا سراریت ہے اور یہ جو فضاء قائم ہوئی ہے یہ ختم ہو اور مالک ہر چیز کو یہاں کرے سب کے سامنے لے کر آئے لیکن دے فرس جب وہ آئی اس عورت نے یہی کہا ہینا پرویز نے کہ میں اس اخارہ کر کے آئی اور دیکھیں جی ہمیں تو اپنے کیس کے علاوہ ایک وائب آتی ہے کہ یہ انسان پہ ہو رہا ہے اور سچ بو رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہاں پر بیٹھے ہوئے اس نے خود تو اٹھ کے کچھ نہیں کرنا تھا نا پولیس سے ہی شواہد لینے تھے ان سے ہی پوچھنا تھا جتنا اس کے پورے کی بلکل تو وہ جس طرح اس کو گائیڈ کریں گے یقیناً اس نے فوراں ہی وہ رپورٹ دیں تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ان ہماری پولیس بہت ہی کیا کہنا چاہیے منافق ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو گائیڈ کیا تو انہوں نے اپنا فرس جو انٹرویو تھا اسی سٹائل سے دیا پھر اس کے بعد جیسے جیسے آگے تحقیقات ہوتی گئیں جیسے جیسے چیزوں کی بیان چینج ہوتے گئے یا سامنے آتے گئے کچھ بھی آپ الفاظ لگا لیں تو پھر اس حساب سے یقیناً پھر رپورٹ تو لیکن اس خاتون کا شروع دن سے انٹرس تھا اس کا بار بار کہنا تھا کہ میں انصاف دلاؤں گی اور اس نے واقعی اپنی زبان پہ وہ قائم رہی ہے اور دوبارہ بھی جب آئی ہے وہ خود ہی ہے پرسنلی رنانس کرنے کے لیے گھر میں جب آئی ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ڈے فرس سے ہی پولیس کی جالب سے کیا گیا تھا اور اس وقت جب فرس ڈے وہ آئی ہے اور بیٹھ کے وہ ایس پی انم سیریس سا بات کی ہے تو بڑی حیران ہوئی ہے یقیناً اگر وہ کہتی ہے کہ اس کا پہلا کیس ہے تو اس کی ہم اتنا جانتے ہیں اس کی فیس سے پتہ لگ رہا تھا اس کا انٹرس شو جو وہ کر رہی تھی واقعی اس کا پہلا کیس ہے اور اس نے ایچیف کیا ہے اپنا یہ چیز ایس پی انم نے نہیں سوئی ہینا کی بات پولیس کی تحقیقات سے ہم مطمئن ہیں پولیس کی تحقیقات سے تو شروع دن سے ہم پریشان ہیں جو گنجلے ڈالی جا رہے ہیں جو نئی سے نئی بات ایک چیز سالو ہوتی ہے نئی مسئلہ شروع کر دیتے ہیں اگر شروع دن سے ہی یہ پانچ چھے لوگوں کو پکڑ لیں پکڑ لیا جاتا تو یہ آج اتنا لمبا اتنا بڑا یہ ٹرائل نہیں چلنا تھا سب کچھ ہی دس پندرہ دن میں کلوز ہو جاتا ہے اس فوٹو سے ہر چیز کے لیے رو سکتی تھی سب کچھ سامنے آ جاتا ہے اتنا لمبا یہ حصہ جانے کی کوئی ضرورتی نہیں تھی بھوش ہو گیا پولیس کے نان سیریس رویہ کی وجہ سے اس کیس کو اتنی دیر لگی ہماری بچی مری ہماری بچی کو مارا گیا قتل کیا گیا لٹکا دیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ یہ پروف کرو کہ یہ قتل ہے یہ نہیں ہے لیکن مولا نے ایک ایسا کام کر دیا کہ سانیا کے نیل سے ایسی چیزیں نکل آئی اور ہر چیز مینج کرنے کے بعد فرانزی رپورٹ جو ہے وہ ان کے گلے کا پھندہ بن گئی اور سب قتل جوتے وہ سامنے آ گئے اور ختم ہوا اور قتل کی باتیں شروع ہو گئی ان کا کہنا ہے کہ علی رضا تو گرفتار ہے ہمارے بقایہ جو ملزمان ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے تاکہ اس کیس کے جتنے بھی کردار ہیں وہ سامنے آ سکے اصل حقیقت سامنے آ سکے اسی خاتون کی آج بھی باتیں سنی اس وقت وہ وہم تھا گمان تھا جذباتیت تھی اپنا پن تھا کہ اپنی بیٹی کہ وہ زخم دیکھے تو قتل لگا لیکن فرانزیق نے ثابت کر دیا آپ سب لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ سامنے آیا اور ساتھ ثابت ہوا اس کیس کے ساتھ جڑیے رہے گا ویڈیو پر کمنٹ کریں شیئر کریں اور اس کو اتنا پھلا دیں کہ ملزم سزا سے نہ بچ سکے اپنے میزمان رانہ دلشاہت کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے وال